بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں قدو دیکھنا خواب میں قدو کھانا خواب میں قدو کا کھیت دیکھنا خواب میں قدو کی بیل دیکھنا خواب میں قدو کی بیل کو جڑ سے اکھارنا خواب میں قدو لگانا اور اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سب اسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں قدو موسم کے اندر دیکھے کہ جس موسم میں قدو آتا ہے اس کی فصل اگتی ہے تو اس کے گھر میں یا اس کے گھر کے اندر دیکھے کہ قدو کا درخت ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو عزت مرتبہ اور مقام ملے گا اور اگر یہ انسان قرض دار ہے تو قرضے سے خلاصی رصیب ہوگی اگر بیمار ہے تو بیماری سے شفا عطا ہوگی اگر غلام ہے کسی کا نوکر ہے تو اس سے آزاد ہو کر اپنا کام کاج کرنے والا ہو جائے گا اور اگر کوئی انسان خواب دیکھنے والا کافر یا مشرک ہے تو اپنے کفر سے شرک سے توبہ کر کے وہ مسلمان ہو جائے گا گناہگار ہے گناہوں کے اندر لطپت ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکوکار بن جائے گا اسی طرح اگر کوئی خواب دیکھنے والا مسلمان ہے اور وہ باہر کہیں پہ مسافر ہے سفر کر رہا ہے تو صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کو پہنچے گا اور اپنے وطن کے اندر آ کر اپنا کام کاج کرے گا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں قدو دیکھنا کہ اگر کوئی انسان دیکھے کہ اس کے پاس قدو موجود ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو نیک پارسا اور اچھی عورت ملے گی ایسی عورت جس سے انس کو نفع حاصل ہوگا اخلاقی طور پر بھی مالی طور پر بھی اس انسان کو نفع پہنچے گا اگر کوئی دیکھے کہ قدو کی بیل ہے تو یہ بھی بہت زیادہ نفع پہنچنے کی تعبیر ہے قدو کا پورا کھیت دیکھا تو یہ بہت زیادہ نفع ملنے کی عزت اور مقام ملنے کی تعبیر ہے اگر قدو کی بیل اس کو جڑ سے اکھار دیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کسی سردار عورت سے منفعت پائے گا اس کے مال سے فیدہ اٹھائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے پکایا ہوا قدو کھایا ہے یا پکا ہوا قدو کا سالن دیکھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کی خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت مراد پوری ہوگی حاجت پوری ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت کی نیک کام کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں گے مزید اس کے متعلق تعبیریں اگر آپ حضرات ہم سے پوچھنا چاہتے ہوں جاننا چاہتے ہوں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین